نمشکار دوستو IPL کا پندروہ سیجن بہت جلدی شروع ہونے والا ہے اور بہت لوگوں کو سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو کیوریسٹی ہے وہ اتر پردیش والوں کو ہے خاص طور سے لکھنو والوں کو ہے اور دوستو گرین پلائی انڈرسٹری لیمٹیڈ جو کی لکھنو سپر جوائنٹس کا ایسوسیٹ پارٹنر ہے انہوں نے آج بقاعدہ ایک جرسی لانچ کری اس موقع پر کمپنی کے چیئرمن راجیش مطل اور سی ای او منوش تلسیانی کے ساتھ سی ای او لکھنو سپر جوائنٹس رگو ایر آن لائن موجود رہے جرسی اناوران کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ گونڈا میں ان کا جنم ہوا راجیش مطل جی کا اس کے بعد کلکتہ گئے اور گرین پلائی لیمٹیڈ کی ستھاپنا کری آج اگرنی کمپنی ہے لیکن چونکہ یو پی سے جڑے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے لکھنو سپر جوائنٹس کا ایسوسییٹ پارٹنر بننا سویکار کیا رگو ایر سے نیشنل واش نے کچھ خاص سوال پوچھے ہم نے پوچھا کہ آر راؤنڈرز ہیں کیول لکھنو سپر جوائنٹس میں اور گیند باجوں کی کمی ہیں تو رگو ایر نے جواب دیا کہ آر راؤنڈرز کے ساتھ ساتھ اچھے گیند باج بھی ہیں ہم نے پوچھا کہ ڈیبیو کا کتنا پریشر رہے گا لکھنو کی ٹیم پر انہوں نے کہا کہ ڈیبیو کو کوئی پریشر نہیں ہے کیونکہ خلاڑیوں نے پہلے بھی آئی پیل کھیلا ہوا ہے اور کیل راہل اور ڈی کاؤپ تو بہت اچھا پردشن پہلے سے کرتے آئے ہیں پھر ہم نے سوال پوچھا کہ کیول پچیس پرسند درشک ہوں گے میدان پر ایسے میں ہاؤس د جوش کیسا جوش رہے گا خلاڑیوں کے بیچ پہ انہوں نے کہا اس کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ پچھلے دو سال سے ہم نے لگاتار دیکھا ہے کھیل بہت پرباویت ہوا ہے اب کیونکہ کھیلنے کا موقع ملا ہے تو جوش تو ہائر رہنا ہی ہے پھر ہم نے پوچھا کہ راہل اور ڈی کاؤپ پر سارا داروں مدار ہے اگر یہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ٹیم کھڑا جاتی ہے تو انہوں نے کہا ایسا نہیں کیونکہ مذکرم اور نچلے کرم میں بھی ان کے پاس چاہے گین باجوں کی بات کرے چاہے ہم اچھے بلے باجوں کی بات کرے تو یہ رگو ایر نے جواب دیا وہیں راجش مطل جو چیرمین انہوں نے بتایا کیونکہ اتر پردیش سے وہ آتے ہیں اس لئے اتر پردیش میں اب دو سو کروڑ سے زیادہ نویش کرنے کی تیاری ہے یہیں سنڈیلا میں ہر دوئی کے پاس ہاپڑ میں تو دو بڑی فیکٹریز لگنے جا رہی ہیں جس سے نہ کیول کسانوں کو فائدہ ملے گا بلکہ بہت سارے روجگاروں کا سرجن ہوگا تو اس طریقے سے گرین پلائی جو ہے وہ آئی پیل کے ساتھ جڑ کر نہ کیول کھیل کو بڑھاوا دینے جا رہی ہے بلکہ اتر پردیش میں بہت سارا روجگار بھی بڑھا